بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافظ ہوں گے دوستو آج کے اپنی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو فائنل ائر پروجیکٹ کے ڈاکومنٹس کے اندر جو آپ گینگ چارٹ یعنی ورک فلو کریئٹ کرتے ہو اس کے بالے میں کمپلیٹ اے ٹو زی گائیڈ کروں گا دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو گینگ چارٹ یعنی ورک فلو ہے وہ بنایا جاتا ہے مائکروسافٹ پروجیکٹ ایک ٹول کے اوپر دوستو مائکروسافٹ پروجیکٹ جو ٹول ہے وہ پیڈ ٹول ہے مطلب اس کو آپ پہلے پرچیز کرتے ہو لیگل طریقے کے ساتھ اور پھر دن اس کے اوپر جو ہے وہ آپ گینگ چارٹ یا پھر اپنا ورک فلو جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں اب کچھ لوگ جو ہے وہ اللیگل طریقے سے جو ہے وہ مائکروسافٹ جو پروجیکٹ ہے اس کو ڈونلوڈ کرتے ہیں اور اس کو انسٹال کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اللیگل طریقے سے مائکروسافٹ پروجیکٹ کو ڈونلوڈ کرو اس کو انسٹال کرو اور پھر اس کے اوپر ورک کرو اور دوستو اس کے اوپر ورک کرنا بھی بہت ہی ٹیکنیکل ہے مطلب اس کے اوپر ایک نان ٹیکنیکل پرسن جو ہے وہ کبھی بھی گینگ چارٹ اچھے سے کریئٹ نہیں کر سکتا تو مایکروسافٹ پراجیکٹ چونکہ پیڈ ہے اس کو اللیگل ویلڈ ڈونلوڈ کرنا پھر اسے انسٹال کرنا پھر اس کو پہلے سیکھنا پھر اس کے اوپر گینگ چارٹ کریئٹ کرنا یہ ایک بہت ہی ٹریگی کام ہے سو کیوں نہ میں آج آپ کو ایک ایسا ٹول بتاتا ہوں جس ٹول کے ساتھ آپ بلکل فری کے اندر بہت ہی پروفیشنل ٹائپ کا جو ہے وہ گینگ چارٹ یعنی ورک فلو جو ہے وہ کریئٹ کر سکتی ہو جیسا کہ آپ کو بتا کہ الحمدللہ ہمیشہ سے کیسٹی لرننگ آپ کے لئے بہت ہی ایسی ایسی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہے سو آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بہت ہی اچھے ٹول کے ساتھ جو ہے وہ گینگ چارٹ یا پھر ورک فلو بلکل فری کے اندر کریئٹ کرنا سکھاؤں گا ویڈاؤٹ اینی سکیلز ٹھیک ہے مطلب اس کے لئے آپ کو کوئی بھی ٹیکنیکل سکیلز سیکھنے کے ضرورت نہیں ہیں دوستو یہ جو ٹول ہے ہمارے پاس یہ اونلین ٹول ہے اس کے لئے آپ پاس انٹرنیٹ کنیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے سو اس اونلین ٹول کا لنک جو ہے میں اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پار میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا اور آپ نے اس ٹول پر جب آنا ہے تو آ کے کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے گینگ چارٹ یا پھر ورک فلو ریڈی کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ریڈی کرنا سکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کی ایسٹی لرننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹر فٹر سبسکرائب بھی کال دیجئے اور ساتھ بیل کے ایک 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 اوپر کلک کر کے آل نوٹفکیشن آنکار دیجئے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ سے کے ایسٹی لرننگ آل ڈیپارٹمنٹس کے ایل ایم ایس ہینڈلنگ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پیڈ سرویسیز کے اندر آپ کو آل سبجیکٹس کی پیڈ اسائنمنٹ بنا کے دے گا آپ کو تمام کے تمام جو سبجیکٹس ہیں ان کے قویزیز ہم پیڈ میں کر کے دے سکتے ہیں جی ڈی بیز کر کے دے سکتے ہیں آپ ہم سے پروگرامنگ کی اونین کلاسیز لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے دوستو ہم سے فائنل یہ پروڈیکٹ سی ایس پانسو انیس یا سی ایس چھ سو انیس کے ہینڈل کروانے ہیں پی ایچ پی ویب ڈیویلپمنٹ کے تو وہ بھی ہم جو ہے وہ آپ کو ریڈی کر کے دے سکتے ہیں تو آپ ان تمام کی تمام پیڈ سرویسیز کے لیے ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اونین ٹول کے اوپر کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ گینگ چارٹ ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے دوستو میں آپ کو اس کا انٹرفیس کے بارے بتاہیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ایک آپ کو نیو کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ ایک نیو گینگ چارٹ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ نے پہلے سے ایک گینگ چارٹ بنایا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ وہ آل ریڈی بنے بنایا گینگ چارٹ کو یا ڈارڈ گینڈ فائل کو آپ یہاں پہ اوپن کرنا جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس سینکھن والے بٹن کے اوپر کلک کرو گے اگر دوستو آپ نے یہ جو گینگ چارٹ کریئٹ کیا ہے اس کو اپنے سسٹم کے اندر سیف کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ کلک کرو گے اگر دوستو آپ چاہتے ہو جو آپ نے یہ جو ابھی گینگ چارٹ کریئٹ کیا ہے اس کو آپ نے ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ اس فورتھ والے بٹن جس کا نام ہے ایکسپورٹ بٹن اس کے اوپر کلک کرو گے اور آپ اس اپنے بنائے ہوئے گینگ چارٹ کو یہاں تو ایکسر کی فائل میں ڈونڈ کر سکتے ہو آپ اس کو پی ڈی ایف کی فائل میں ڈونڈ کر سکتے ہو یہاں پھر دوستو آپ اس کو ایک امیج کی فائل کے اندر ڈونڈ کر سکتے ہو اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو بنانا کیسے سب سے پہلے دوستو یہاں پہ آپ کا یہ جو اوپر ایک ہوتا ہے مین ٹاسک اور ایک ہوتا ہے سب ٹاسک تمام ہمارے میں کوئی ہے مجھے کوئی پڥم کسی آبو اس طرح وہ ایک timely اس طرح یہاں پہ لکھتے ہیں اپنے مین ڈاکومنٹ کا نام اور اس کے سب ٹاسک جو بھی آپ سب ٹاسک پر فارم کرتے ہو وہ ہم لکھتے ہیں اس طرح آپ کا ایک مین ٹاسک ہے ڈیزائن ڈاکومنٹ آپ کا مین ٹاسک ہے اس کے اندر آپ سب ٹاسک جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں تو چلیں یہاں پہ میں پہلے یہاں پہ دوستو یہ جو ہمارے پاس مین ٹاسک ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے سوفٹوہ سپیسیفیکیشن کے کے بارے میں قرب جپ کرتے ہیں یہاں پہ میں دوبار کرنے کے بعد سب ٹاسک کریں یہاں پہ میں کلک کریں اور یہاں پہ جو بھی آپ کا پیسہ سب ٹاسک ہے اس کے بعد میں میں لکھ دیا ہے سکوپ آف دی پروجیکٹ ٹھیک ہے یہ لیٹس میں لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ سب ٹاسک نمبر ٹو ہے تو یہاں میں نے سب ٹاسک نمبر ٹو میں کیا لکھا لیٹس میں لکھ دیا ہے فنکشنل ریکوائرمنٹ ایک ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے جی اور اس طرح معلو آپ نے اور بھی لکھ دیا جیے ایک لکھ دیا جیسے فنکشنل ریکوائرمنٹ یوز کیس ڈیا ڈیاغرام ٹھیک ہے ٹھیک ہے لت اس کے لیٹس اٹھ کے لیٹس میں لکھ دیا اب دوستہ معلو اس کے لیٹس اٹھ کرنے جاتے تو اب اس کی لیے کیا کروگے دوسرے جب بھی آپ نے کسی مین ٹاسک کے نیچے سب ٹاسک ایڈ کرنا ہو تو آپ اپنا جو مین ٹاسک ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح رائٹ کلک کرتے ہو رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک ملتا ہے دوسرے ایڈ کا آپ نے ایڈ پہ جانا ہے اور وہاں پہ ایک اپنی چائلڈ کا آپ نے سمپلی چائلڈ کو اپر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک سب ٹاسک ایڈ ہو گیا اب یہاں پہ میں نے دبل کلک کیا اور یہاں پہ میں نے اس نام نکھ لیا جیسے یوز کیسیز اور اور ساب ٹاسک کو ایک اگر اس کنیتر ہو اس کیا ہیں لکھ لیا تو یہاں پہ آڑ پہ گیا اور یہاں میں نے چائلڈ کے کلک کر کے یہاں پہ لکھ دیا جیسے میں نے گینک چارٹ چاہ fossor portfolio werk um نگیں شکوٹ ٹھیک ہے کے لائٹس میرے دیا یہ 매大ٹسک ٹاسک کے نیچے سب ٹاسک کرنا گے Counselر یہ اس میں نے سیکنڈ نمبر کے اوپر وہ اپنا مین ٹاسک ایڈ کرنا дома ڈاکومنٹ ہے اب وہ کیسے ایڈ کریں گے اس کے لئے دوسر آپ کو یہاں پہ اوپر ایک ایڈ کا بٹن مل رہا ہے آپ نے اسے کے لئے کلک کرنا ہے جیسے ہاں پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ دیکھو آپ کو اس طرح پر ایک پاپ پاپ بوکس آ گیا ہے آپ نے یہاں پہ اس سب سے نیم بتانا ہے تو یہاں پہ نیم کے اندر آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے اپنے مین ٹاسک کا نام میں لکھ دیا اس کا نام ہے جیسے ڈیزائن ڈاکومنٹ ڈاکو منٹ ٹھیک ہے لکھ لیا اس کے بعد آپ نے اس طرح سیف کے اوپر کلک کر دینا تو یہ دیکھو آپ کا ایک مین ٹاسک ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک مین ٹاسک مانگی ہے ڈیزائن ڈاکومنٹ کے نام سے اب آپ چاہتے ہو اس ڈیزائن ڈاکومنٹ کے نیچے آپ نے سب ٹاسک ایڈ کرنے وہ نیک کرو ہے اپنے اس میین ٹاسک جس کا نام ہے ڈیزائن ڈاکومنٹ اس کے اوپرRL ایڈ کرو گے مطلب اگر آپ نے سب ٹاسکтор کرنا ہو تو اپنے اپنے جو میین ٹاسک کرنا ہو اسوں کو اوپر Marty کرتے ہیں اور اگر آپ کو میین ٹاسکией کرنا ہو اس کے لیے اوپر یہ جو%, ایڈ کا拉ڈ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا جید ہی do businesses تو یہاں میں نے design document والے main task کے اوپر کلک کیا یہاں پہ add پہ گیا اور یہاں میں نے child کے اوپر کلک کر دیا تو یہاں پہ child add ہو گیا اور یہاں پہ میں نے اس کا نام چینج کر کے رکھ دیا ERD مطلب entity relationship diagram ERD اس کا سب task ہے اس کے بعد اس میں ایک سب task ہے جنب class diagram اس کے لئے میں نے یہاں پہ add پہ گیا اور یہاں پہ child پہ add کیا اب یہاں پہ یہ scroll bar کے ساتھ تھوڑا نیچے ہے جو اور یہاں پہ لکھ لو آپ نے کیا لکھنا تھا بلا آپ نے لکھنا تھا class diagram class diagram let's say آپ نے یہ لکھ دیا اس طرح معلوم ہے آپ نے اس کے نیچے ایک اور sub task کرنا ہے چلے ایک اور بس آئیٹ کرتا ہوں باقی ہے تو آپ خود بھی کر ساتے ہو آپ کو main چیز تھی آپ کو سمجھانا سمجھانا کہ sub task کیا ساتے کرتے ہیں تو وہ تو آپ کو add کرنا آگے ہوں گے اب آپ خود بھی کر ساتے ہو تو اب یہاں میں لکھ دیا جیسے database diagram database design database design let's say اس طرح میں لکھ دیا اب دوسر میں ایک main task اب تیسرے نمبر بھی main task ہوتا ہے ہمارے پاس test phase جس کو prototype کہتے ہیں اب یہاں اس کے لئے ہم نے main task add کرنا تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اوپر add کے button کے اوپر click کریں گے یہاں پہ اپنے main task کا نام بتائیں گے کیا بلا test phase test phase اور اس کے بعد یہاں پہ save کے اوپر click کر دیں گے تو یہاں میں ہمارے پاس کیا بان گیا main task add ہوگا test phase test phase میں دوسرے کوئی بھی subtask نہیں ہوتا اس لئے ہم نے test phase کو ایسے چونکہ اس میں کوئی subtask نہیں ہے جس main task میں کوئی subtask نہ ہو اس کے نیچے کوئی اپنے child add نہیں کرنا اب دین میں نے ایک اور اس کے test phase کے بعد ہمارے پاس چوتھ ہی نمبر کے اوپر جو main task ہوتا ہے اس کا نام ہے final deliverable تو یہاں میں نے add کے اوپر click کیا جو میں نے ایک main task add کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں میں لکھ دیا final deliverable 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 ٹھیک ہے یہاں پہ save کے اوپر click کر دیا تو یہاں میں ایک اور main task add ہوگا ہے اب اس final deliverable کے نیچے جو بھی اپنے sub task add کرنا ہے وہ add کر رہتے ہو جیسے یہاں میں نے اس کے اوپر click کیا اور یہاں پہ add پہ کیا پہلا کیا جی requirement gathering ہے جو بھی آپ نے information gathering ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے معلوم میں لکھ دیا information collection information collection یہ اس کا پہلا سب task ہے ٹھیک ہے information collection ٹھیک ہے اس طرح اور اس کے نیچے میں ایک اور سب task add کر دیا چائل یہاں بھی گیا چائل کے اوپر click کیا اور سب task add کر دیا coding ٹھیک ہے یہاں میں معلوم میں لکھ دیا سسٹم ڈیزائن یا coding جو بھی آپ لکھ دیا ٹھیک ہے تو کوڈنگ لکھ دیا جو بھی آپ اس کے نیچے جو بھی آپ مانو اس کے نیچے آپ نے final deployment جو بھی اپنے testing جو بھی اپنے میں نے طریقہ بتا دیا کہ اپنے main task کے اوپر یہاں پہ add پہ چائل کے پر click کر دو سب سے پر سٹارٹ پہ آنا ہے اور ہمیشہ بات گیا لکھے گا جو آپ کا main task ہوتا ہے اس کے timing نہیں کرتے بلکہ جو سب task ہوتا ہے ان کی timing چینج کرتے ہیں جیسے آپ سب task کی timing چینج کرو گے تو جو آپ کا main task ہوتا ہے وہ automatic خود بخود set ہو جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کا main task ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے right click کرنا ہے اور یہاں پہ task information کلک کرنا ہے اگر آپ نے کسی بھی task کے date set کرنی ہو اس کے لئے ہم simply یہ کرتے ہیں اس کے اوپر task information کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں task information آپ کے حساب سامنے اب دوستو آپ نے یہاں پہ start date میں بتانا ہے کہ آپ کی یہ جو srs main task ہے اس کے اندر یہ جو سب task ہے scope of the project آپ اس کو کب start کرنے جا رہے ہو تو میں نے کہا کہ میں اس کو start کروں گا اس سے یکم دسمبر 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 سے آپ نے ایک دن کے اندر یہ task کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھو یہ جو duration ہے یہ خود بخود set کر لیتا ہے اگر دوستو یہ duration خود بخود set نہیں کرتا تو آپ یہاں پہ اس کو change بھی کر سکتا ہوں اگر آپ نے کہا کہ مجھے چار دن یہاں پہ لگانے تو آپ نے یہاں پہ چار بھی لکھ سکتے ہو تو یہ خود بخود set نہیں کرتا لیکن باری ڈیفال جب آپ starting rate اور ending rate بتاتے ہو تو یہ خود بخود calculation کرنے کے بعد یہاں پہ duration set کر دے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کا color بھی set کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کوئی different color دے دیئے گئے یہاں پہ اس کا color set کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ save کے اوپر click کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہو یکم دسمبر سے یکم دسمبر پہ end ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کی description بتا رہا ہے scope of the project اس کا نام ہے اس کے start date یہ کم دسمبر ہے اور end date یہ کم دسمبر دوزہ تئیس ہے duration اس کی one day اور progress کیا ہے progress اس کی ایٹی ہے اس کے color دے دکھو اور ان سیٹ ہو گیا اس طرح دنہ آپ کے معلے یہ جس سیکنٹ سب ٹاسک ہے functional requirement اس کا ٹائم سیٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے اس کو اوپر right click کیا یہاں پہ task information اوپر click کیا یہاں پہ اپنے starting date بتائی چار دسمبر دوزہ تئیس اور یہاں پہ end date بتائی آپ نے چار دسمبر دوزہ تئیس مانو آپ نے یہاں پہ چار دسمبر دوزہ تئیس ہی بتا دی اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا color set کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ save کے اوپر click کر دیا تو یہ دیکھیں وہ بھی جو ہے اس کی بھی set ہوگی یہ ساری time date ہر چیز set ہوگی اس کے بعد اس کا color بھی set ہوگیا سمجھ گئی بات کی اس طرح آپ باقی بھی جو رہ گئے ہیں باقی remaining وہ آپ خود جو ہے سب کے task information جو ہے ان کی سیٹ کر سکتے ہو ان کی starting date ending date اور ان کا colors جب دوزہ آپ سب کے سب main task اور یہ بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ اپنے main task کی date set نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر جو سب task ہوتے ہیں ان کی date set کرتے ہیں ہاں وہ آپ کا main task جس کی کوئی sub task نہ ہو جیسے یہاں پہ دیکھو یہ test phase نام کا جو آپ کا main task اس کا کوئی sub task نہیں ہے دوزہو اگر آپ کا کوئی ایسا main task ہو جس کا کوئی sub task نہ ہو تو اس کی آپ start date and end date خود set کر سکتے ہو لیکن ایسے main task جن کے سب task بنے ہوں تو آپ صرف سب task کی date set کرو گے تو automatically جو آپ کا main task ہوگا اس کی starting date ending date خود بخود set ہو جائے گی سمجھا گی بات کی تو یہاں دوزہو آج کے اپنی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو complete step by step guide اس tool کو use کرنا اور اس tool کے اوپر کس طرح سے آپ easily 5-10 منٹ کے اندر اپنا complete workflow یعنی gang chart ready کرنے کے بعد اور اس کے بعد جب یہ ready ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ دوزہو آپ نے export کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ چاہو تو اپنے اس gang chart کو آپ ایکسل کی فائل میں export کر لو آپ پی ڈی ایف کی فائل میں export کر لو گیا آپ ایمیج میں تو آپ کو میں یہ recommend کروں گا کہ آپ اس کو image کی فائل میں export کیا کرو گے کیونکہ جب آپ اس کو image کی فائل میں export کرو گے اس کے بعد آپ اس image جو ہے ڈولور ہوگے آپ کی system میں چل جائے گی پھر دینا آپ اس image کو اپنے document کے اندر جو ہے کیا کر دینا ms word document کے اندر insert کر دینا اب یہاں میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کو download یہ دیکھنا میں نے یہاں پہ export پہ کلک کیا اور یہاں پہ export to image فائل کو پر کلک کیا تو یہ دیکھنا ہے ذرا میری image جو ہے وہ download ہو گیا جائے گی تو وہ دیکھو دوستو یہ دیکھو نیچے آپ کی جو gang chart جو ابھی بھی آپ نے ready کیا ہے وہ دیکھو image کی فائل کے اندر جو ہے download ہو کے آگے 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 یہ بھی آپ کے سامنے میں نے gang chart ready کیا وہ دیکھو پورے کے پورا میں نے سامنے ready ہو کے آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بھی ready کر سکتے ہیں thank you so much till then guys take care اللہ حافظ